گوڈ پانی گائز اور آج ہے چھبیس جنوری اور آج ہم بنا رہے ہیں اپتا سیونٹی فوتھ ریپبلک ڈے سیلیبریشن تو آپ سب لوگ کو بہت بہت مبارک اور آج ایک اور سپیشل ڈے ہے جہاں ہم جا رہے ہیں پتھان دیکھنے تو آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ بنے رہیے گا اور ہم آپ لوگ کو پتھان کا ریویو اور ہال کے رییکشن پبلک کا رییکشن دکھائیں گے جس کا بہت زیادہ چرچہ ہے تو لیٹس گو اینڈ ووچ پتھان تو ناشتے میں ہے مکس ویچ پراتھا اور ملائی تو انجوائے کرتے ہیں گرز اچھے لوگ آج کیا دن ہے ہیپی ہیپی ریپبلک دے 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 اور آج اور کیا دیکھنے جا رہے ہیں ہم لوگ کو مووی کہ نہیں ہے کیا کونی مووی پتھان کی مووی نہیں ساروخ خان کی مووی پتھان ہاں ساروخ خان کی مووی پتھان ہم 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 اس کے وقت کہیں گے اس کے وقت وہاں گے ہاں ہanes جائیں ہ�ask زیاد باہ ہم آگئے ہیں ریل سینیما پتھان مووی دیکھنے یہ دیکھئے ہیں پتھان اور پتھان ہیز بیک اور پبلک کا رییکشن بہت اچھا ہے ابھی شور سے لوگ نکل رہے تھے انہوں نے بہت ہی اچھا ریویو دیا ہے انہوں نے انجوائنگ دا مووی پتھان کے چرچے سب جگہ اور پتھان ایس آرکیز بیک بیڈا بینگ اور یہ بھیڈ جتاتی ہے کہ لوگوں میں ایس آرکیز ابھی بھی باقی ہے دیکھنے کیا ہے چلو گائز چلو گائز چلو چلو پتھان دیکھنے آئے ہیں ہاں پتھان پتھان میں کون ہے چلو 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 ٹھیک ٹھیک یہ سب تک کا ریبیو ہی ہے یہ فلم بہت اچھی ہے لوگوں کو پسند آرہی ہے انٹیویل ہو جیا ہے تو لیٹس سی کلیمیکس کیسا رہتا ہے اپنا ہی آئیر بید ہمیں یہ کرنا پڑے گا بھائی تیش کا سوال ہے بچوں پہ نہیں چھوڑ سکتے صحیح بات ہے خوال 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 ہے ہمارے بال چھوٹے بٹان ہز بک اچھا 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 پہتے بسو لوے بچوں پہ نہیں چھوڑ سکتے اچھا یہ ہے پچوں پہ نہیں چھوڑ سکتے اچھا کب ہمیں چھوڑ نا ہے آپو پہ اس کو رہے گے ہمیں کبھی یہ ایک نائس مووی۔ آپ لوگ کو پسند آئے گی۔ دیکھنے لائک ہے مووی۔ فرنس بیک فارم ڈا مووی اور فلم اچھی تھی۔ لوگ کو پسند بھی آئی۔ ایس آر کے نے چار سال بات ریٹن کیا تھا پتھان کے ساتھ تو آبیسلی یہ لوگوں میں بہت کریس تھا تو میں آپ کو کچھ ہائلائٹس یا اوورویو بتا دیتا ہوں جس سے آپ لوگ شاید امپریس ہو۔ پتھان ایک پیٹریوٹک فلم ہے جو آپ کو دیش بھکتی کی بھاب نہ جگاتی ہے۔ اور اس میں شارو خان اور اس کی ٹیم نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ لوگ کو لگ رہا تھا یہ شاید ایک لوگ سٹوری یا اس ٹائپ کی مووی ہے۔ بٹی ایک ٹوٹلی بہت ہی اچھی فلم ہے دیش بھکتی سے ریلیٹڈ۔ اور یہ ایک بہت اچھا ٹائم تھا اس آر کے نے اس کو صحیح ٹائم پہ ریلیز کروایا ہے۔ اور اس فلم کا ایک سپرائز ایلیمنٹ تھا سلمان خان کی انٹری جس پہ لوگوں نے ہال میں بہت ہی اچھا رییکشن دیا۔ اور سب لوگ کھڑے ہو گئے۔ اور جہاں تک ایکٹنگ کی بات ہے۔ ایس آر کے ایس آر کے ایس آر کے انٹروں کو بیٹ گیا ہے۔ کوئی مقابلہ نہیں۔ بٹ جان جان واز امیزنگ۔ بہت ہی اچھے ایکٹنگ کیا ہے۔ اور بہت ہی اچھا انہوں نے اپنے رول کو نبایا ہے۔ تو ہی وز گوٹ تیپکہ وز ایس ویجوال ٹھیکی تھی اور ڈیمپل کبادیا جنہوں نے بہت دنوں بعد شاید فلم میں آئی ہے ان کی بھی ایکٹنگ اچھی تھی تو اوورال سب کی ایکٹنگ اچھی تھی اور سب نے اچھا کام کیا فلم میں ایکشن 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 تو ایکشن تو بھرمار ہے اور فوٹوگرافی بہت ہی اچھی ہے تو وہ آپ لوگ انجوائے کریں گے تو اوورال فوٹوگرافی اور ایکشن ڈیریکشن سب اچھا تھا گانے کچھ زیادہ نہیں ہیں دو ہی گانے تھے کیونکہ فلم میں گانوں کی کہیں جگہ ہی نہیں تھی ان کو زبدستی فٹ کیا گیا ہے تو آپ جب مووی دیکھیں گے آپ خود ہی سمجھ جائیں گے اچھا لاسٹ میں جب مووی انڈ ہو رہی تھی تو سب لوگ سمجھے یہ ختم ہو گئی ہے بٹ سلمان اور ایس آر کے کا ایک چھوٹا سا ڈائلاؤگ ہے جو دکھایا گیا ہے جس میں لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ایس آر کے اب بڑے ہو گئے ہیں ان سے ایکٹنگ ہی ہوگی تو انہوں نے یہ شو کرنے کی کوشش کی ہے کہ انہیں تیس سال ہو گئے ہیں انڈسٹری میں چھوڑ دینا چاہیے بٹ نہیں انہوں نے یہ جاتانے کی کوشش کی ہے کہ ایس اسٹل آلائف اور ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اور اسی میں انہوں نے ایک ڈائلاؤگ بھی بولا ہے کہ بچوں سے نہ ہو پائے گا تو وہ ایک بہت اچھا ایلیمنٹ تھا جس میں انہوں نے بتایا کہ بھائی ابھی یہ جو انڈسٹری کے بچے ہیں ان سے نہیں ہو پائے گا ہم بھی بہت سلمان ہے ناساس کے ایک کو ہی انڈسٹری کو سمالنا پڑے گا تو مزا آیا وہ دیکھ کے تو گائز اسی کے ساتھ اس بلوگ کی اینڈنگ کرتے ہیں آپ کو یہ پتھان کا ریویو بہت اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے تو ضرور لائک شیئر اور کمنٹ کریے گا سبسکرائب کریے گا چینل کو اور زیادہ سے زیادہ کمنٹ کریے گا تو ملتے ہیں اسی کے ساتھ نیس بلوگ میں جب تک کے لیے بائی بائی